ایک مجھے بتائیے کہ لاہور کی پولیس اتنی دور شیخ پورا کے ریجن میں آکے یہاں کیوں قبرستان بنایا ہے یہاں کیوں تدفین ہو رہی ہیں یہ لاہور پولیس کافی عرصہ سے لاوارش ریڈ باڈیوں کی تدفین کر رہی ہے ہم ان کے ورساں کی بھی تلاش کرتے ہیں اس کے لیے جو قانونی کاروائی ہے ہمارا ذابطہ ہے وہ ان کاروائی پوری کرتے ہیں جب لاوارش ریڈ باڈی کے کوئی ورساں تلاش نہیں ہوتے ٹریس نہیں ہوتے اس کے بعد ہم اپنی قانونی کاروائی مکمل کرنے کے بعد ان کو دفنانے کا عمل جو ہمارا وہ شروع ہوتا ہے لاہور پولیس کافی عرصہ سے لاوارش ریڈ باڈیوں کو کفن دفن کر رہی ہے اور کچھ ہمیں بڑی پرابلمز آتی تھیں پہلے بڑے عرصے سے ہم فردن فردن مختلف قبرستانوں میں جا کے ریڈ باڈیوں دفناتے تھے اس کے لیے ہمارے تقریباً دس پندرہ دار پہ خرچا جاتا تھا قبرستان والے بھی ہم سے علیہ دا وہ پیسے اس کی فیس بغیرہ ہوتی ہے پھر قبریں پکی کرنے کے اور مختلف اس طرح کے نا کافی اخرجات ہو جاتے تھے تو تقریباً آٹھ نو ماہ قبل میری پوسٹنگ تھی تھانا داتا صاحب میں اکتوبر نومبر دو دار بائیس کی بات ہے تو وہاں دو دو تین تین باڈی ہیں تقریباً ہر تفتیش یہ فیسر کے پاس ایک ماہ میں ہفتے میں داس دن میں آ جاتی ہیں لاوارش ریڈ باڈی ہیں تو وہ دفنانے میں کافی پرابلم ہوتی تھی ملک اکبر صاحب میرے ملے دار ہیں صحف ویل فیر سوسائٹی سے یہ ملے کی صدق پر اپنے لیول پر کام کرتے تھے تو میں نے ان سے بات کی پہلے تو یہ تھوڑا سا کہنے لگے کہ نہیں ہم صرف ملے کی صدق پر ویل فیر کا کام چھوڑا مٹا کرتے ہیں تو اتنا بڑا کام ہے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یہ آپ ملے کی صدق پر کام کرتے ہیں تو آپ کس لیے کرتے ہیں یہ کہنے لگے جی ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو میں نے کہا جی پھر آپ یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ جگہ اور علاقہ فکز کیوں کر رہے ہیں اللہ کی رضا تو ہر جگہ پہ ہے آپ میرے ساتھ چلیں سارے دوست بیٹھیں ہم نے ایک میٹنگ کی ہے ان کو موٹیویٹ کیا ہے کہ نہیں ادھر زیادہ ضرورت ہے جو وارث نہیں ہے کسی کا اللہ پاک ہم سب کا وارث ہے لیکن اللہ پاک نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری دی ہے ہمیں اس دنیا میں آرزی وارث بنا کے بھیجا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈالے گا تو اللہ پاک جزائے خیر سب کو دے گا اور ہم سب نے بھی کل کو اس دنیا سے جانا ہے کس حالت میں جانا یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں ان کی مہربانی ہے یہ سب دوستوں نے بیٹھ کے مشورہ کی ہے داتا صاحب تھانے میں میں ان کو لائے ہوں تو وہاں ہم نے پہلے دو تین باڈیاں دفنائی ہیں ان کو سارا پروسیجر دکھایا سارا عملیں انہوں نے خود دیکھا ہے تو اللہ پاک نے ان کے ذہن میں اس طرف ایروجان کیا ہے تو انہوں نے اس ٹائم سے پھر یہ باڈیاں دفنانی شروع کر دی ہیں پھر انہوں نے یہ کبرستان کا رینجمنٹ کیا ہے اتنی دور ہم اس لیے آتے ہیں کہ شہر میں اب زیادہ بادی زیادہ ہے کنجسٹرڈ ہے اور کبرستان زیادہ تار جو ہے فیل ہو چکے جگہ نہیں تھی تو ان کی کاوش سے اس سیریے میں جگہ کافی ہے ماشاءاللہ تو اس کے بعد ہم نے یہاں باڈیاں لاغے دفنانے شروع کی ہیں پہلے ہم نے تھانا داتا صاحب پارٹی کے ٹی بی سی ٹی دو تین تھانوں کی باڈیاں جو ادھر دفنائی ہیں اس کے بعد ملک اکبر صاحب کی بڑی حمد اور کوشش ہے صوفہ ویل فیئر کے پلیٹ فارم سے یہ سب دوستوں نے مل کے کافی محنت اور کاوش کی ہے اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے اب ماشاءاللہ تقریباً دو سو سے اوپر ہوگی دو سو ٹھانوے تین سو کے قریب یہ تقریباً دس گیارہ ہمیں آگ کی کافیش ہے اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے اور یہ صدقہ جاریہ ہے یہ پورے لاہور سے پورے لاہور پولیس کے ساتھ شانہ مشانہ چال رہے ہیں ہم ان کے بہت شکر کو ظاہر ہیں ہونا بھی چاہیے وہ تمام لوگ جن کو پتا بھی نہیں کہ ان کے پیارے کہاں پہ ان کی دعا میں بھی ہر ٹائم ہے ہمارے بھی فیملی تھی باٹی گیٹ سے ہم نے ایک ماہ پہلے دفن کیا ہے تو اب وہ فنگر پرنٹس ہم نے لیے تھے اس سے ہمیں ان کا ریسٹ ریس ہویا ہے تو وہ بھی وارثان یہ اس کے علاوہ وہ جو میں نے ریڈ باری دفنائی تھی وہ گجرہ والے کے ریشی ہیں وہ بھی رابتہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اتر آنا ہے اب دیکھیں ان باڈی شفٹ کرتے ہیں جہیں پہ وہ کرتے ہیں لیکن ان کے وارثان پہ پہنچ گئے ہیں ہم نے کوشش کی ہے چلو جی سفہ ویل فیئر سائٹی والوں کے ہم شکر کو داریں گے آپ پولیس کاس تو ہمیں شکر کو داریں آپ کون سے تھانے سے ہیں جی چوک میور سپتال ہمتانے گوالمنڈی سے گوالمنڈی اچھا وہاں پہ ڈیڈ باری دفنائی بہت زیادہ تو نہیں ہوتی ہوں گی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ کے توسط سے میں سب سے پہلے ملک اکبر صاحب اور سفہ ویل فیر سرائٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے اور پنجاب پولیس خاصہ لاور پولیس کا جو فائنینشل برڈن تھا ہمارے آفیسرز کے اوپر ہمارے کی فائنینشل برڈن چھوڑی ہے دیکھیں کام کتنا بڑھا ہے کام کتنا بڑھا ہے کام از کام نائیٹی پرسنٹ اب یہ جتنی میں ہمارے آفیسرز ہیں وہ بڑھ چڑھ کر خوشی کے ساتھ ہم لوگ نے بچپن سے سنا آوے جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے آپ نے پریکٹیکلی یہاں پہ آکے دیکھا ہے کہ ان میں سے ان کا گھر والا رشتہ دار دوست کسی لائش کا کوئی بھی نہیں ہے تو یہاں پہ سفہ فاؤنڈیشن کو اللہ نے وسیلہ بنا دیا گیا اور میں اتے بیٹھا ہوا تو میں وسیلہ بنا آوانگا ملک صاحب تسی کے اکام کری جاؤ بلکو بلکو اللہ پاک کا وہ جو بچپن سے سنے آپ کے دوسرے سے اپیل بھی کرنا چاہتاو تمام مخیر حضرات سے کہ وہ جتنے بڑھ چر کر سفہ ویل فرس جائج سے کی ہلپ کریں اور ڈونیڈ کریں ایدی فاؤنڈیشن اور سفہ کیونکہ دونوں دونوں ملکے کام کر رہے ہیں اور یہ ایک تنظیم بن چکا اللہ پاک ان کو مزید کامجابی اور کامرہ نہیں عطا فرمائے ملک صاحب آپ آجیں آپ جی سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ وہ تو آپ کو پچھے سے جویز صاحب نے کننس کیا کہ اس طرف ہاؤ کبرستان کی جگہ کوئر کرو یہ وہ مشکلات کیا کیا ہیں سر مشکلات شروع میں تو ہمیں کافی زیادہ آئی ہیں کہ جیسے جگہ کا مسئلہ رہا تھا ہمارے ملتانی کلونیالی اٹون میں جو کبرستان تھا دو در بڑی ہم نے وہاں پہ دفنائی ہیں تو گورکند جو تھے ہمارے وہ دفنانے نہیں دے رہے تھے اسی طرح کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یار پورا لاہور اگر یہاں پہ لے گئے تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے مطلقہ جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ہی بڑی مشکل وہاں پہ جیسے ہوتے ہیں تو پھر ہم نے کوشش کی جو ہمارے دوست ہیں مخیر حضرات ان کو کہا کہ یار ہمیں کوئی جگہ کوئی اوریند کر کے دیں تاکہ ہم لاوارسوں کے لئے کبرستان بنانا چاہتے ہیں تو الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کچھ دوست یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بنایا چوری جمشی صاحب ہیں الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیرتہ فرمائے جب انہوں نے یہ مسئلہ سنا تو انہوں نے بولا کہ یہی بات جو بھی آپ نے بولی ہے کہ جن کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے تو یہی بات ہم نے ان کو بولی تو یقین کریں وہ خوش ہوگا سے نے بولا کہ یار میں آپ کو اگر آپ اس طریقے سے کام کریں گے جنازے پڑیں گے ان کو احسن طریقے سے ان کا غسل تدفین اگر کریں گے تو میں جگہ جو ہے دو کلے جگہ جو تھی دو اکٹ جگہ جو تھی انہوں نے جو ہے نا وہ ہمیں دے دی الحمدلللہ تو جب پھر انہوں نے کام دیکھا اور ہمارا یہ جوش و خروش پہلے ہم میوں کے علاقے سٹی ڈویزن میں کام کر رہے تھے پھر دوسری ڈویزنیں بھی ساتھ اٹھائچ ہوگی ہم پورے لاہور سے الحمدلللہ اللہ کا شکر تین سخت خانے تینوں ہمارے ساتھ رہا چاہیں اور جتنی بھی ڈرڈ بوڈیز آتی ہیں اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لئے چن لیا اور آج تک تین سو کے قریب ڈرڈ بوڈیز ہم نے تدفین کر دی دو سو اٹھانوے پہلے تھی ساتھ آج آئیں تین سو پانچ کے قریب ہوگی ہیں جی جی بالکل ایسی تھا اللہ پاک آپ لوگ کو استقامت دے اور میں ان صاحب سے جی میری خواہش تھی جمشید صاحب سے ملنا بھی لیکن چلیں ملاقات تو نہیں ہو سکی میں کسی اور دن گھونڈ کے آپ کے ساتھ ان کے گھر جائیں گے سارے سارے کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا کام ہے کہ ان کا پھر ہمیں ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہئے بلکل بلکل سارے اور آپ لوگ کو ایدی فانڈیشن کو پنجاب پولیس کے وہ سپیشلی آفیسلز کے جو اتنا ایفرٹ پٹ اپ کرتے ہیں پوس مارٹم پھر اسپتال سے باڈی شفٹ کروانا ایدی فانڈیشن کے ساتھ اللہ پاک یہ آپ کو اس کا جزا سکتا ہے بلکل سار میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایدی فانڈیشن کا سرویس اور کفن الحمدللہ وہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں کبھی ہمیں ان کی طرف سے کوئی کمپلین نہیں آئی اسی طرح جگہ جو دی ہے چوری جمشید صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے تمام ٹیم ممبر جتنے بھی الحمدللہ ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اب یہ جو معاملہ تھی ہے جو کاروان ہم چھوٹا سا لے کے نکلے تھا اب اتنا بڑے لیول پر کام ہو رہا ہے بہت بہت بڑی ہے آپ کی وجہ بہت اچھی ہے اس کی جس کو کوس کہتے ہیں نا یہ جو ایک انٹینشن لے کے چلیں وہ اس طرح کے پہلے کبھی کس نے نہیں سوچا کہ لاوارس لاشوں کو بھی کہیں نہ کہیں اکثر سوچتے یہ تھے کہ نشائی کی لاش مل گئے کہیں پہ کسی فقیر کی مل گئی کہاں جاتی ہوگی اے نسی نا پتا کہ پچھے کی کی ہندہ ہے کہاں تک وہ لاشیں بچاری جائیں سر ایسی بھی بات نہیں ہے سنتے تو کئی لوگ ہیں آپ نے بھی کئی دفعہ سنا چاچا شریف انڈیا میں جو کام کر رہا ہے وہ پچیس ہزار کے قریب جو ایڈٹ بڑی اس نے دفنا دیا ہے پتہ سب کو چلتا ہے لیکن بدقسمتی سے کوئی اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا ہے ہر مسلمان بھائی کا یہ حق بنتا ہے اپنے قریب اپنے گلی محلے میں ان چیزوں کو دیکھیں خدا رہا اسی کو غور کریں ہم نے اسی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن اللہ پاکستانیاں کرے گا جو سٹارٹ یہ ہے اس میں اللہ پاکستانیاں کرتا آخر میں بھائی جان آپ کی باری آگئی کہ آپ کے بغیر یہ سارا آپریشن پوسیبل ہی نہیں ہے ایڈی فانڈیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے آپریشن سارا دیکھیں جی کہ پہلے جب ایڈی فانڈیشن دوہزار ستنہ سے پہلے یہ تمام مکمل کام کرتے تھے تو شہر خموشہ میں جب ہم گئے وہاں پہ تین ماہ کام ہوا اس کے بعد ان کے فنڈ بندوں میں شہر خموشہ خموش ہو گیا اس کے بعد ممکن انتظام یہ خموش ہو گئی اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر کافی دشواری ہوئی پھر ڈی سی اور لاور صاحب جو کپٹن عثمان تھے انہوں نے میں کہا کہ بھی کابل آدمی تھے کپٹن عثمان تھے گر اچھے آدمی تھے جو ہے نا ایڈی فانڈیشن کیونکہ شہر خموشہ میں صرف جو ہے وہ کفن اور گاڑی دیں گے باقی جو انتظامات ہیں وہ شہر خموشہ میں مکمل ہیں لیکن ان کے فنڈ بندوں نے کی وجہ سے پولیس کو کافی دشواری تھی کیونکہ ایک ایک ماہ دو دو ماہ ڈیڈ بارڈز پڑی رہتی تھی کبر کیلئے جگہ نہیں گلتی اس وجہ سے جو ہے نا ایڈی فانڈیشن کو صرف کبرستان کی جگہ ہے نا اس کی مشکلات ہیں باقی اور کوئی اللہ پا خیر کرے گا اس پر بھی ایک کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ملکے کہ ایڈی فانڈیشن کو اور باقی جو اس طرح کا کام کرنے فانڈیشن آپ لوگ کو ڈیزگنیٹڈ جگہ لہور کے آس پاس ہی ملنی چاہیے کبرستان کی جگہ ہونی چاہیے کیونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس میں ہزاروں لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور ہزاروں میں سے زیادہ نہیں تو ڈیزنس تو ہیں درجنوں تو ہیں جو لاوارس جاتے ہیں ان کے لئے ایڈی فانڈیشن سفہ فانڈیشن پنجاب پولیس آپ لوگی ملکے کام کر رہے ہیں اور اس کے لئے ہم سب کو ملکر جتنا بھی آواز اٹھانی چاہیے وہ کام جتی بھی اٹھائی جائے کام میں سر اسلام علیکم والیکم سر کیا خوبصورت کام سفہ فانڈیشن اور ایڈی فانڈیشن کر رہی ہے یہ سب اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت سے ہی کر رہے ہیں اور اللہ کی خوشلودی کے لئے کر رہے ہیں ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے اللہ نے ہمیں چھونا ہے تو ہم کر رہے ہیں لیکن میں صرف یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں مخیر حضرات سے یا دودھ رازلا کے دوسرے شہروں میں رہنے والوں کہ اپنے علاقے میں دیکھیں جو ہم کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی پولیس سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ بھی دیڈ ہوس جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں صرف ہمارے ہی نہیں نا ہم نے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں پاندے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہروں میں مستقین کی خدمت کریں ہیں ہمارا تو یہی پیغام ہے تینکیو برمج کاری صاحب کہاں کے رہنے والے ہیں میں آلیہ آلیہ ٹون کا میں رہنے والوں اچھا ان کے ساتھ ہی آتی ہے ان کے ساتھ ہی آتی ہے اچھا ان کے ساتھ ہی آتی ہے میری مسجد میں جامعہ مسجد الرحمان دا امام خطیبہ اچھا میں تو نہ طرف شکریہ دا کرنا کہ تُسی اندے نیک کام آستے او تو یہ تک میرے بائی نے میرے مسائب ہی ہیں میرے مقتدی بھی ہیں انہوں نے کہا کاری صاحب تُسی اے ایک کام کرنا ہے بڑا بہت میں کہا جی میں اللہ اور ان کے رسول دی رضا ہوا دی تیارا میری جانہ حاضر ہے کیونکہ جس میں پیدا کیتا ہے واپس ٹوپ کرتا ہے جانہ ہے جانہ ہے میں کہا جی میں انشاءاللہ جامانگا انہوں نے کیا بھی معافضہ لے لے میں اندر کے حط بن گیتے میں کہا میں بھی مرنا ہے بلکل مرنا ہے سارے کبر پر پتا نہیں میں ایک پیغام دے رہی ہیں خدارہ انسانیت دی قدر کرنی ہے انسانیت دی بے حرمتی نہیں کرنی بلکل ہے بلکل ہے بس اتنا میرا پیغام ہے اللہ پاک تنہوں خوش کرو کہ انسان دی قدر و قیمت قدر کرو گے مالک بھی خوش ہے میرا نبی بھی خوش ہے وہ راضی ہے تو سب کچھ رہی ہے اللہ پاک کے دعا ہے مالک کریم سانو اندہت صحبت قدم روم دی اللہ پاک تفیق عطا فرم السلام علیکم مرمانی مالتا نارین آج کا شو آپ نے دیکھا میرے پاس سینڈ میں جاتے جاتے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان تمام لوگ کا شکریہ دا کر سکوں اور اپنے پچیس کروڑ عوام میں سے زیادہ مجھ سمیت زیادہ لوگوں کی بے حصی کے اوپر شرمندہ ہوں میں آج کہ اس طرح لاوارس لاشیں کہاں سے سفر کرتے ہیں